ہیلو دوستو آج کا ویڈیو کچھ الگ ہٹ کے ہے ٹورنگ بیسٹ ہے جیسا کہ میں عام دور پر ویڈیو ڈالتا ہوں اسے بہت ہی الگ ہٹ کے ہے جو گھومنے کے سوکین ہیں دردر گھومنا چاہتے ہیں دیس بھی دیس یا آپ نے ہی کنٹری میں کئی اچھی جگہ ہے گرمیوں کے چھوٹیوں میں جانا چاہتے ہیں انہیں کے لیے ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے دوستو جب انڈیا میں گرمیاں آتی ہیں تو لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جانے کا پروگرام بنا لگتے ہیں سملا مسوری منالی نینی تال لیکن میں ایسی جگہ کا نام بتاؤں گا جو بہت ہی سیف اور سستی ہے جی ہاں نیپال ایک ایسی جگہ ہے جو انڈیا کے کسی بھی ہل اسٹیشن سے سستہ اور سیف ہے نئی چوری کا ڈر ہے اور نہمہنگائی کا ڈر ہے انڈیا میں کہی جاؤ آپ کسی بھی ہل اسٹیشن پر چھوٹیوں پر کہیں بھی ڈھارنگ کسٹر پر بھی تو اسے چور چماروں کا ڈر لگا رہتا ہے لیکن نیپال میں ایسا کچھ نہیں ہے اگر آپ حساب سے چلیں تو ایک ہزار روپے پر ڈیک آپ کا خرچہ آئے گا سو روپے میں آپ بھر پیٹ بھوجن کر سکتے ہیں ایک وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں آپ آرام سے انڈیا سے سستے ہیں یہاں پہاڑی علاقوں میں سور سرابا اور پردوسر نام کی کوئی چیز نہیں ہے سہری علاقوں میں تھوڑا دھوڑا کر مل سکتا ہے لیکن تو لیکن پہاڑی علاقوں میں بلکل نہیں بلکل ہی سانتی ہوتے ہیں عجب کا سانتی ہے مجھے تو لط لگ گئی ہے نیپال آنے کی ہر سال آتا ہوں اور آپ کو بھی یہی ریکمنٹ کروں گا کہ ایک بار نیپال آئیے بلکل سستی جگہ ہے اینڈیا میں کسی بھی ہیلے سٹیسن سے سستی جگہ ہے اور بھروسمند بھی ہے میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ بھی نیپال آئیے اور دیکھئے زیادہ خرچہ نہیں آئے کہ آٹھ دس جار میں کام ہو جاتا ہے پانچھے ساتھ دن کا آرام سے نکالی ہے اور دیکھئے گجب کا سکون ہے یہاں کہ ہریعالی دل کو میں اترتی ہے آنکھوں کو سکون ہے تھنڈک ہے آپ ایک بار آئیں گے تو آپ کو لائے یہی رہ جانا چاہیے واپس نہیں جانا چاہیے آپ جس دیس سے بھی آئے ہوں نیپال میں انٹری کے لئے دو مین گیٹ ہے ایک سونالی بورڈر ہے جو یوپیز میں سے گھوستا ہے اور یہ ایک بیرگنج ہے روکسول سے نکلتا جاتا ہے جو بیہار سے ہے میں ہر بار بیہار سے انٹری لیتا ہوں انٹری کے لئے کیا کیا پیپر چاہیے اور کیا فرمیلٹیز ہے پروسیزر میں بتا دیتا ہوں آپ کو اسی ویڈیو میں بلکل آسان ہے کوئی زیادہ بڑا پروسیزر نہیں ہے نیپال میں انٹری کے لئے فور بیلر ہو یا ٹو بیلر ہو پیپر ایک دم اوریجنل چاہیے کسی طرح کے کوئی داغ نہیں ہے آپ نے ڈبلکیٹے لیا جیراکس کامپی لے لی وہ نہیں چلے گا لائسنس بھی نہیں چلے گا جیراکس بہت لوگ کے عادت ہوتی ہے لائسنس اپنا جیراکس ہی رکھتے ہیں لیکن اوریجنل ٹائپ کا بنوائے تھے پڑھیا رنگین پرنٹر سے نکلوائے اوریجنل ٹائپ نکالتے ہیں وہ بھی نہیں چلے گا جو بھی پیپر ہو آپ کے پاس ایک دم اوریجنل ہو اور انسورنس تو پکا ہی ہونا چاہیے بھی نا انسورنس کے انٹری نہیں ملے گی بہتر ہوگا آپ پاسپورٹ ساتھ رکھے جانے کے لئے وہاں پاسپورٹ نہیں ہے تب بھی چلے گا ادھار بھی چلے گا پاسپورٹ کوئی جروری نہیں ہے اگر کوئی جروری نہیں ہے کہ آپ پاسپورٹ نہیں ہے تو نہیں جا پائیں گے وہاں بھی جا پاسپورٹ کی جنجھت نہیں ہے لیکن کوئی ویلیڈ آئیڈی پروف ہونا چاہیے جانے کے لئے وہاں تو ادھار بھی چلے گا پین کارڈ بھی چل سکتا ہے آپ کا اوریجنل آئیسنس ہے وہ بھی چلے گا روکسول بارڈر صوبے پانچ بجے لے کر سام پانچ بجے تک کھلا رہتا ہے اس کے بعد انٹری اور ایکجٹ دونوں بند ہے میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جب بھی نیپال کے لئے نکلیں گھر سے تو کوشش کریں کہ آپ صوبے پانچ بجے ہی انٹری لے لیں تاکہ آپ سام چار پانچ بجے تک کارٹمانڈو پہنچ جائیں اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو آپ کو سام تک کارٹمانڈو آپ نہیں پہنچ پائیں گے آپ کو بیچ راستے میں رکنا پڑے گا جو آپ کو بورا لگ سکتا ہے تو میرے ریکمینڈیشن میرا سجھاؤ یہی رہے گا کہ آپ کبھی بھی نکلیں نیپال کے لئے تو صوبے آپ انٹری کر جائیں بورڈر پہ پانچ بجے پہنچ جائیں انٹری کر جائیں اس کے بعد آپ چلتے رہے تھوڑا بہت آرام بھی کیجئے ہوتل میں رکھے کھانا بھی کھا سکتے ہیں آرام سے لیکن جب بھی نکلیں کارٹمانڈو کے لئے تو صوبے ہی نکلیں چار پانچ بجے سے اس کے بعد آپ کے لئے وقت رہتا ہے آپ اپنا ادھر ودھر کے کام بھی کر سکتے ہیں نیپال میں انٹری کے لئے ایک طرح کا ٹیکس لگتا ہے اسے بھنسار کہتے ہیں جو بورڈر پہ یہ آفیس بنائے ہوتے ہیں آپ وہاں جائیں گاڑی کی پیپر چیک کر آئیے اپنا لائسنس چیک کر آئیے اور بھنسار بھرئیے اور بھرگ آپ کو پیپر دیتے ہیں وہ پیپر لے کر نکلئے سام کا وقت ہے کارٹمانڈو کا ایک مارکیٹ ہے پب جانے کی تیاری ہے ہمارے ایک علی بھائی ہے جو گاڑی چلا رہے تھے بھائی ہے ان کے ساتھ کا وٹن ٹوٹ گیا وہ کہاں ٹائک میں بیچارے تو کوئی سٹ یا ٹی سٹ لینا ہے مارکیٹ بنائے ہم لوگ لینے کیلئے اور تاکہ سام کو پب میں جائے یا بیئر باہر میں جائے کہ ہم لوگ یہی ہے بھائی جو گاڑی چلا رہے تھے لی بھائی انہی کسٹ کا وٹن ٹوٹ گیا ان کو ٹی سٹ لینا ہے اور یہ نیتا جی ہیں اور یہ رئیس جاتے ہیں ایک یعنے بیزنس مین ہیں دوستی ہیں یہ ہوتل ہے جو عام لوگ ٹھائرے تھے سولہ سو میں تین کمرہ لیا تھا چوبیس گھنٹے کا سولہ سو تین کمروں کے لیے سستہ ہی کہا جائے گا بھانسار کا جو ریٹ ہے تو پہیہ کے لیے سو روپے ہے اور تین پہیہ کے لیے تین سو روپے ہے ماب کیجئے گا چار پہیہ کے لیے فور بیلر کے لیے تین سو روپے چوبیس گھنٹے کا ٹو بیلر کا سو روپے نیپالی روپے لگتا ہے چوبیس گھنٹے کا فور بیلر کا تین سو نیپال میں سراب آم ہے اور بیر بار قدم قدم پہ آپ کو بلیں گے اچھے پب بھی ہیں بڑھیا کسینو بھی ہیں پب میں جانے کے لیے خرچہ تھوڑا زیادہ انٹری فی لگتی ہے کم سکم ایک ہزار روپے نیپالی لیکن مزہ بھی بہت آتا ہے میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے آپ بارہ بار تک بیر بار میں جائے اس کے بعد پب میں جائے وہ اس لیے کہ پب میں بارہ بجے کے بعد ہی جانے کا مزہ ہے پہلے جائے گا تو آپ کا خرچہ زیادہ ہوگا کیونکہ وہاں ہر چیزیں مہنگی ہیں ٹکیلا ایک سوٹ آپ کا سات سو روپے کا آتا ہے نیپالی ہکا آپ کو لینا ہے تو دو ہزار روپے نیپالی کائے گا سب سے کم ہے ڈیر سو روپے کا ایک پیگ بود کا تو میں تو یہ کہوں گا کہ پہلے آپ فلوٹون ہو جائے سستی بیر پی کے بیر بار سے اور پھر بارہ بجے کے بعد دھوکیے بارہ بجے تک بیر بار میں اس کے بعد پب میں ڈھوکیے اور پھول مجھا لیجیے اگر آپ پب میں انٹری آٹھ نو بجے ہی کر جاتے ہیں تو آپ کچھ کر نہیں پائیں گے کیونکہ لڑکے لڑکیاں لیٹ نائٹ ہی آتے ہیں اندر آپ ایسے فارغ بیٹ کے دارو پیتے رہیں گے مہنگی دارو ہوتی ہے تو آپ کی جے پر بھی اثر پڑے گا آپ سستے مقاب چلانا چاہتے ہیں تو پہلے بیر بار بارے بجے تک بند ہو جاتے ہیں وہاں مجھا لیجیے وہاں سستی دارو مل جائے پانچھے سو لپے بوتل ہو جاتی ہے وہاں اس کے بعد یہاں انٹری آئیے اور فل ٹو مجھا لیجیے فل ہولی ووڈ ڈسکو کا فیل آئے گا آپ کو کون کس کے ساتھ بارے بجے ایک بجے کے بعد کیا کر رہا ہے کیسے ناس رہا ہے کیسے ڈانس کر رہا ہے کوئی کسی کو مائنڈ کرنے والے سارے فل ٹو ہو جاتے ہیں اور ناچو سارے جی پھاڑ کے جتنا مجھا لینا ہے بارے بجے کے بعد ہی مجھا سٹارٹ ہوتا ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ ڈسکو جانا ہے تو بارے بجے کے بعد جاؤ اس کے پہلے آپ کو مجھا اور لینا ہے تو بیر بار میں چلے جاؤ آٹھ ویسے بارہ ویسے بیر بار کھولے رہتا ہے اس کے بعد ڈسکو چلے جاؤ آپ یہاں کسینوں میں بھی جا سکتے ہیں اور ایک بات دھیان رکھئے بہت سارے ہوتل والے دلال رہتے ہیں جو آپ کو کہیں گے کہ آپ کو مساج میں لے کر جائیں گے آپ کو لڑکی دلائیں گے یا آپ کو یہ جگہ گھومائیں گے وہ جگہ گھومائیں گے بہت سارے ہمارے دوستوں کی نیت بھی ایسی ہوتی ہے کہ بھائی لڑکی اور نیپال چل رہے ہیں تو لڑکی چاہیے تو یہ بھول جائیے یہ دارو اور لڑکی تو سب سے لاشٹ والی چیز ہے نیپال میں جہاں پراکرتک سندر ہے جو نیچرل بیوٹی ہے جو یہاں نیچر بیوٹی وہ سب سے فرسٹ چیز ہے جو بیدے سے لانی آتے ہیں اس کا بھرپور مجھے لیتے ہیں ہم لوگ اسی میں رہ جاتے ہیں لڑکی اور دارو میں یہ سب سے لاشٹ والی چیز ہے یقین مارے دوستوں آپ خوش ہو جاؤ گے یہاں کیا پراکرتک سندر ہے دیکھیں آپ کو جانے کا واپس من نہیں کرے گا اور یہاں آ کر لڑکی کی چکر میں کبھی نہیں پڑنا آپ تھگے جاؤ گے آپ ہنس جاؤ گے اور پیسہ گھوانے کے بعد آپ کو لڑکی نہیں ملے گی آپ لکھ کے رکھ لو دس پنے میں آپ مجھے لیجئے اوپر سے جدھر جانا جائیے گھومیں بیر پیجئے تھوڑا بہت ہاتھ لگا سکتے ہیں بیر بار میں منائی نہیں ہوتی ہے لیکن آپ کو اس کے لیے بھول جائیے کہ آپ کو لڑکی ملے گی یہ وہی دلا سکتے ہیں جو وہاں پروپر آپ کا کوئی رشتدار رہتا ہو سالوں سے وہ آپ کا منیج کر سکتا ہے یا کوئی بنیا جگری دوست و بیسو سنیے وہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا کارٹمانڈو میں وقت بیتانے کے بعد آپ پوکھرا جائیے پوکھرا نیپال کی سب سے بہترین جگہ ہے آپ کو سویڈجر لینڈ کا فیل آئے گا بہت ہی اچھی جگہ ہے اور آپ کو دھیان رہے آپ کو انٹری اگر آپ نے برکسول بورڈر سے لینے تو آپ کو ایک جٹ لینا ہے سونولی بارڈر یوپی طرف کی جانا ہے آپ کو آپ کو بھول کر واپس ادھر نہیں آنا ہے وہ میں بتاؤں گا وہ کس لیے آپ کو ادھر نہیں آنا ہے اگلے ویڈیو میں بتا رہا ہے اسی میں بتا رہا ہوں وہ اس لیے کہ سونولی بارڈر چھوٹس گھنٹے کھولا رہتا ہے انٹری اور ایک جٹ کے لیے آپ جب بھی کارٹمانڈو سے بورڈر کی طرف نکلے تو کوشش رہے کہ آپ پانچ چھ بجے صوبہ تک نکل جائیں کیونکہ 8-10 گھنٹے لگتا ہے بورڈر پہنچنے تک آپ کتنا بھی جلدی کریں گے تو جاتے جاتے سام ہو جائے گی 4-5 بجے جانا ہے تو آپ کوشش کریں کہ 4-5 بجے پہلے ہی اگجٹ لے لیں بہتر رہے گا آپ کبھی بھی کارٹمانڈو سے سندھولی کی طرف نہ جائیں کیونکہ وہاں جاتے جاتے سام ہو جاتی ہے نکس لائٹ ایریا سندھولی کے بعد سندھولی کی طرف نہ جائیں سام ہو جائے گی آپ نہیں جا پائیں گے سب سے بہتر ہے آپ کارٹمانڈو سے پوکرہ ہوتے ہوئے سونولی بورڈر کی طرف نکلیں یہ سب سے سیف ہے پھر آل ہم سندھولی والے راستے پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سندھولی والا روڈ ہے دیکھنے میں تو خوبصورت ہے لیکن آپ سندھولی پہنچتے پہنچتے سام ہو جاتی ہے پھر آپ کا جانا مسکل ہو جاتا ہے بورڈر سیل ہو جاتا ہے ہم لوگ تو گھوس گئے تھے پتہ نہیں تھا ہم لوگ کو نصیب اچھا تھا اللہ کی رحم تھی ہم لوگ بچ کے واپس انڈیا چلے گئے تھے لیکن سب کا نصیب اتنا اچھا نہیں ہوتا ہے آپ سندھولی کی طرف بلکل ہی نہ جائیں لوگ بتا دیتے ہیں کہ آسان راستہ لیکن آسان راستہ سارا پہاڑ علاقہ ہے دیکھنے میں بولنے میں لوگ بول دیتے ہیں آسان لیکن ہے آسان نہیں کٹمانڈو سے پوکرہ کے راستے بہت اچھے اچھے نظارے ہیں بہت ہی اچھے منجر ہیں جھرنے ملیں گے انگریز اس میں نہاتیں ملیں گے آپ کو دل خوص ہو جاتا ہے پوکرہ میں آپ پیرا گلائیڈنگ کا بھی مجھا لے سکتے ہیں پیرا سوٹ سے اڑھ سکتے ہیں کٹمانڈو جانے کے لیے اچھے آٹھ ہزار فٹ کی اچھائی راستے بہت ہی خطرنا ہے ایک طرف کھائی ایک طرف پہاڑی لینڈ سلایڈنگ یہاں آم ہے راستے پر پہاڑ گر جاتے ہیں تو آپ کبھی بھی ٹائم سے نکلیں ایک دو گھنٹ آپ جام یا فسر ہیں پھر بھی اپنے ٹائم سے اپنے جگہ منجیل پر پہنچ جائیں اور موٹر سائیکل پر چلنے رہے گی تو رینکوٹ ساتھ رکھیں اگر آپ موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں اگر فور ویلر سے جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بارس کا تو یہاں نیپال میں ٹائم کے بہت ہی خاص خیال رکھیں آپ کو سام تک پہنچ جانا ہے کٹمانڈو جنہیں ہائی سے ڈر لگتا ہے وہ کٹمانڈو نہ جائیں راستے بہت ہی خطرناک ہیں سات آٹھ ہزار فیٹ اچائی پر ہے نیپال کے بارے میں اور کچھ جانا ہو تو کمنٹ کریے ویڈیو پسند دے تو لائک کیجئے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جلدی حاجر ہوں گا ملتے ہیں